اسلام علیکم تم اداس نہ ہو تمہاری بھی اس اسمائش کے بعد اس سکت صبر کے بعد جو عجر تمہیں عطا ہوگا وہ تمہیں اس وقت کے تمام سختیاں فراموش کروا دے گا اس کے کرم پر یقین رکھو صبر کے گون پینا بہت مشکل ہوتا ہے جب سانس پینا لیا جا رہا ہو تب آپ صبر کرنا واقعی ناممکن لگتا ہے مگر اس صبر کے بعد جو عجر کا آب زمزم وہ رب العالمین اپنے بندے کو پلاتے ہیں تو انسان صبر کے کڑوے گھونٹ بھول جاتا ہے جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوڑتا ہے یقیناً اللہ تعالی معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ اس قرآن پاک کے الفاظ ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو یہ صورت مائدہ کے الفاظ ہے تو پھر کمتیوں نہ امیدی میں دوبے ہوئے ہو تم جانتے ہونا تمہارا رب سچا ہے تو پھر جب وہ کہہ چکا توبہ کے بعد وہ ماف کر دیتا ہے تو تم کس وجہ سے اپنی مافی پر شک کر رہے ہو تم پڑھو تو سہی اس کلام کو جس کا موضوع تم ہوں وہ رب کہہ رہا ہے وہ بہت مہربان ہے ایک دفعہ نہیں کہ ہی بار کہتا ہے تو پھر چھوڑ دو مایوس رہنا تم سچے دیل سے توبہ کر کے دیکھو اس کی رحمت تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی کیونکہ وہ بہت مہربان دیاہی ترہم کرنے والا ہے حالات کی سکتی تو ہمیں رب سے چھوڑتی ہے اگر یہ مسائل نہ آئیں تو ہم کیسے اپنی رب کی طرف پلٹیں گے یہ اداسیاں تو بس ایک سریعہ ہوتی ہے ہمارا رابطہ اللہ سے مذہبیت مضبوط کرنے کا اللہ چاہتا ہے ہم اس سے مانگتے رہیں اس کو ہمارا مانگنا پسند آ جاتا ہے وہ چاہتا ہے ہم درکی دعاوں کو قویل کریں ہم نماز پڑھتے ہی سجدے میں رب سے باتیں کریں تم اس پر یقین کو مذہبیت تقویت دو یہ کامل یقین لکھو تمہاری مشکلوں کی بارشیں ایک روز تھم جائیں گی تمہارے اسے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا جس پر تمہاری دعاوں پر اس کا کن ساتھ رنگ ہوگا وہ منزل بنا دے گا تم اپنی ماضی کی سب ترخیادوں کو بھول جاؤ گے اپنے رب اپنی دعاوں پر ایسا یقین لکھو جس خواہش کی تڑپ وہ تمہیں تحجہ تک لائے ہیں وہ خواہش مکمل بھی کرے گا تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں وہ رب تمہیں نصیب کرے گا جس کے انتظام میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو